موسیقی 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 کہتے ہیں تو ایسا نہیں کہ ایران سے لبنان تک کیا ایران اور لبنان ہی ہے ایسا نہیں ہے بہت سارے ملک آتے ہیں ایراک جارڈن مصر اور اس کے علاوہ عرب اور یہ سارے کنٹریز آتی ہیں یہاں پر تو یہ سارے مسلمان کنٹریز کو ایک ہونے کے لیے خامنے کی طرف سے کہا گیا ہے دوسری بات کی اس کو اگر اس نظری کو دیکھا جائے تو سب سے بڑی بات یہ ہے کہ جو وہاں کی پرستتیاں ہیں سوال یہ اٹھتا ہے کہ کیا سارے مسلم دیش ایک ہو جائیں گے کیوں یہ خامنے ہی نے کہا ہے یہ جاننا بھی ضروری ہے دراصل ہجباللہ کے کمانڈر کو جب مارا گیا نصر اللہ کو جو مارا گیا تو نصر اللہ کو مارنے کے بعد ان کا جو ہم کہتے ہیں کہ سپرد خاک وہ کیا جانا تھا اور سپرد خاک کیا جانا تھا تو آج ہی کیا جانا تھا پہلے خبر یہ آئی کہ تہران جو ہے وہاں پر ان کا انتیم سنسکار کیا جائے گا اور ایران کے کربلا میں پہلے خبر آئی کہ انتیم سنسکار ہونا ہے لیکن بیتے دنوں ہم نے دیکھا کہ اسرائیل نے ہجباللہ کے کمانڈرز کو کیسے ٹارگیٹ کرنے کا کام کیا تو یہ ایران کو اس بات کا لگا کہ اگر ایسا ہوتا ہے اور اب اسرائیل تک خبر ہو جاتی ہے تو اس کے اوپر اٹیک وہاں پر ہو سکتا ہے اور بڑی سنکھیا میں ظاہر سی بات ہے کہ اپنے نیتا کو بدائی دینے کے لیے تو بڑی سنکھیا میں لوگ آئیں گے تو یہ ہوا کہ وہاں کی جو گرینڈ مسجد ہے وہاں پر ایک کارکرم رکھا گیا جس میں خامنے ہی پہنچے تھے اور وہاں کے تمام لوگ جو آلہ لوگ ہیں وہ پہنچے ہوئے تھے اور اس کے ساتھ ہی عام لوگ بڑی سنکھیا میں پہنچے ہوئے تھے اور وہاں پر انہوں نے یہ پہلے تو شردھانجلی جسے ہم کہتے ہیں شردھانجلی دینے کا کام کیا اور اس کے بعد ایک بھاشن دیا اور دیکھیں وہ بھاشن جو ہے اسی کی چرچہ ہر طرف ہو رہی ہے اور چرچہ اس لیے ہو رہی ہے کیونکہ انہوں نے کہہ دیا کہ سارے مسلمانوں کو ایک ہونے کی ضرورت ہے انہوں نے آپ کو یاد ہوگا پچھلی بار بھارت کے مسلمانوں کے لیے بھی خامنے ہی نے ایک بیان دیا تھا تو یہ بیان جو ہے اب انہوں نے یہ پہلی بار ایسا ہوا ہے کہ وہ گرینڈ مسجد میں یہ جمعہ کی نماز پڑھنے کے لیے وہ پانچ سال بعد پہنچے ہیں پانچ سال بات پہنچے تو ایک تو یہ جانکاری اور دوسری بات کی ابھی جب نصر اللہ کے اوپر حملہ کیا گیا تھا تو حملہ ہونے کے بعد خامنے کو ترنت ایک گفتستان پر بھیجا گیا تھا کیونکہ اٹیک اسرائیل لگاتار کر رہا تھا کہیں کسی پر بھی اٹیک ہو سکتا تھا تو اب وہ اتنے دنوں بعد نکل کر سامنے آئے ہیں اور سب سے کہا خاص طور پر یہ کہہ دیا کہ عرب کنٹریز کو بھی عرب کے مسلمان بھی ہمارے ساتھ میں آ کر کھڑے ہو جائیں کیونکہ بات اسرائیل کی نہیں ہے بات اسرائیل سے جنگ کی نہیں ہے سوال ہے فلسطین کا اور فلسطین کے حق کا سوال ہے اور اس کو حق ہم کو دلانا ہے اور اس کے حق کے لیے ہم کو لڑائی لگا ہے لیکن آپ نے کہا فلسطین کا معاملہ ہے اور ایران اس پر بہت سٹینٹ کلیر سٹینٹ لے رہا ہے اپیل بھی کر رہا ہے کہ بھائی آپ کو اس کے لیے ساتھ میں آنا ہوگا یہ بات ٹھیک ہے لیکن دوسری طرف کچھ اگر ہم سعودی عرب کی بات کریں وشد ویہاپارک کنٹری ہے بہت رچ کنٹری ہے اور اسرائیل سے رشتے درست کرنے کی راہ پر آگے بڑھ رہی تھی یہ کنٹری اس استطیق میں جب اسرائیل سے کسی بھی مسلم کنٹری کی سمبند بہتر نہیں ہے اس استطیق میں آگے بڑھ رہی تھی سعودی عرب کا ذکر کر لیں جورڈن کا ذکر کر لیں ان کا بھی ابھی دوتاواس اگر ہم کہیں تو دیکھئے جو آپ کہہ رہا جیوگرافی کل کنڈیشن آپ دیکھئے کہ اسرائیل کہاں پر ہے اسرائیل سارے مسلم ملکوں کے بیچ میں ہے بلکل اسرائیل اور وہ بہت چھوٹا سا اگر ہم میپ میں دیکھتے ہیں تو اسرائیل باقی ملکوں کے عزاب سے تو بہت چھوٹا ہے بلکل اب اسرائیل کی سیما کس کس سے لگتی ہے تو اسرائیل کی سیما لگتی ہے لیبنان سے اسرائیل کی سیما لگتی ہے مصر سے اسرائیل کی سیما لگتی ہے جورڈن سے اسرائیل کی سیما لگتی ہے عراق سے اور بھی آس پاس اور اس کے بعد پھر دیکھیں ادھر ایران بھی ہے یمن بھی ہے اومان بھی ہے قطر بھی ہے تو یہ اتنے سارے مسلم کنٹریز ہیں اور اتنے سارے مسلم کنٹریز میں آپ کو ایک بات بتائیں کہ ابھی جب حماس کے ساتھ سیدھی اسرائیل جنگ لڑ رہا تھا تو اس معاملے میں شانتی سمجھوتا ہو جائے اس کے لیے پریاس کون کر رہا تھا پریاس کر رہا تھا مصر پریاس کر رہا تھا قطر اور امریکہ کی طرف سے پریاس کیا جا رہا تھا یہ تو ایک بات ہو گئی یعنی مصر اور قطر جن کا ذکر آپ نے کیا یہ نیوٹرل پوزیشن میں ہوتے ہیں اس بھومکان میں اسرائیل کے اگنسے یہ کھڑے نہیں ہوتے ہیں مسلم کنٹریز ہیں تو ابھی یہ کوئی گنجائش ہے کیا اب کوئی گنجائش آپ کو نظر آتی ہے کہ جو اپیل خامنہی نے کی خامنہی نے اپیل جو کی ہے اس میں ایک چیز دیکھی ہے کہ خامنہی نے اپیل کیوں کی ہے خامنہی نے اپیل کی ہے اور انہوں نے کہا ہے کہ عرب کے مسلمان بھی یعنی کہ ان کو یہ تو ابھی تک تو ان کے بیان کے معنی اگر نکالا جائے تو ان کو یہ تو معلوم ہے کہ ابھی تک عرب کے مسلمان ساتھ میں نہیں ہیں ٹھیک ہے تو یہ تو ایک کنڈیشن ہو گئی دوسری بات جورڈن کی اگر پرستیتی کو دیکھا جائے تو جورڈن نہیں چاہتا جنگ جورڈن نہیں چاہتا حالانکہ یہ بات الگ ہے کہ جورڈن میں ابھی کچھ دن پہلے ہم نے قبر بھی یہ بتائی تھی کہ جورڈن سے ایک پور وسینک جو ہے وہ ٹرک میں سوار ہو کر وہاں سے وہاں اسرائیل میں داخل ہوتا ہے کوشش کرتا ہے اور وہاں پر اندھا دھندگوریاں چلاتا ہے اور اس میں کچھ اسرائیلی ناگریوں بھی موت ہو جاتی ہے اور اس کے بعد جشن بھی منایا گیا جورڈن میں بھی جشن منا نہیں جیسے قبریں آئیں کہ وہاں پر جشن منایا گیا کچھ لوگوں کے دوارا لیکن سب لوگوں کے دوارا نہیں منایا گیا کچھ ایک سمو کے دوارا منایا گیا جن کو لگتا ہے کہ یہ صحیح کیا لیکن جورڈن کے عدیقاری روپ سے اگر بات کر لی جائے تو جورڈن نے کہا کہ ہم اس پورے معاملے کی جانچ کرائیں گے اس کے بعد اس سیما کو سیل کر دیا گیا جورڈن اور اسرائیل کی سیما جو ہے اس کو سیل کر دیا گیا تو جورڈن جو ہے وہ ابھی نیوٹرل پوزیشن میں وہ اس کی خود کی پرستیتیاں ایسی جو ہیں ان سے کیا ہوتا ہے کہ کئی بار آپ کی پرستیتیاں یہ آپ کو گوارہ نہیں کرتی کہ آپ کسی اور کے معاملے میں کسی اور کے پچھڑے میں پڑے کیونکہ آپ کو اپنے دیش کو پہلے دیکھنے اپنے سیچویشن سے آپ کو پہلے دیکھنے لیکن پنیت ایک اور دوسرا پہلو ذہن میں آتا ہے کہ بھئی اسرائیل ٹارگٹ کر رہا تھا ہجب اللہ کو یا نصر اللہ کو ٹارگٹ کیا نصر اللہ کو ٹارگٹ کرنے سے ایران کو دکت کیوں ہو گئے دیکھیں کل ملا کر بات یہ ہے یا پھر پروکسی وار ان سنگٹنوں کے مادھیم سے دیکھیں ایران اور اسرائیل کے رشتے جنگ کیوں ہو رہی حالانکہ اچھی بات یہ ہے کہ شانتی ہے لیکن شانتی کتنے دن تک ہوگی یہ زیادہ دن تک نہیں رہنے اسرائیل کی طرف سے کہہ دیا گیا کہ ہم پلٹ بار تو کریں گی کریں گے اور وہ کبھی بھی کریں گے وقت ہمارا ہوگا جگہ ہماری ہوگی کس پر کیسے اٹیک کرنا سب کچھ ہم تے کریں گے اسرائیل کی طرف سے تو یہ کہہ دیا گیا لیکن دوسری طرف ایران نے بھی کہہ دیا کہ ہم پھر سے حملہ کرنے کے لیے تیار دنیا ٹینشن میں کہ کیا اگر یہ ایسے ہی لڑتے رہے تو کیا تھرڈ ورلڈ وارڈ جیسی استیتی ہو جائے گی امریکہ نے کہہ دیا کہ ہم اسرائیل کا ساتھ دیں گے لیکن اس میں ایک پینچ ہے دیکھیں آپ اگر ایران اور اسرائیل کے بیچ میں دیکھیں تو پڑتا ہے ایراک اور ایراک بیتے دنوں بڑے یدھ کو جھیل چکا ہے ایراک کی کنڈیشن ایسی نہیں ہے لیکن وہاں پر بھی ملیشیا یا کہہ لیجئے کہ جو ایرانی سمرتھک جو ہاتھ میں بندوق اٹھایا ہوئے ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم تو اسرائیل سے بدلہ لیں ہم اگر ایسا ہوا تو ہم اسرائیل کی اوپر ایراک اس پر بھی اپنی ریاکشن دے رہا ہے کہ اگر امریکہ سیدھ میں پڑتا ہے اسرائیل کی مدد کرتا ہے ہمارا ہوایک شیطر ہمارا ہوایک شیطر کیونکہ دیکھیں ابھی بھی امریکی فوجے جو ہیں وہ ایراک میں تینات ہیں تو اب یہ کہا جا رہا ہے کہ آپ اس میں پڑتے ہیں اور ہمارے ہوایک شیطر کا استعمال کرتے ہیں تو ہم ریٹیلیٹ کریں گے اس کا جواب دیں گے آپ یہ کہہ دیا گیا ایراک کی طرف سے سافت طور پر کہہ دیا گیا سعودی عرب کی بات کی جائے تو سعودی عرب چونکہ دیکھیں یہ اتنا بڑا حملہ ہوا تھا نصر اللہ کے اوپر حملہ ہوا اور یہ ساری چیزیں جو ہیں پوری دنیا میں یہ بات پھیلی تو سعودی عرب کا ریاکشن جو کہی جاتی ہیں باتیں ہیں وہ یہ کہی جاتی ہیں کہ وہ پیور بزنس مائنڈڈ ہے اور بیچ میں تو کچھ طرف تو یہ خبریں تک آئیں کہ وہاں پر بہت زیادہ اس کے اوپر غصہ نہیں کیونکہ دیکھئے بھارت میں بھی خبریں آئیں کہ جب مکشمیر یا لکنو سے خبریں آئیں کہ نصر اللہ کی موت کے بعد وہاں پر شوک منایا گیا شوک منایا گیا لوگوں نے مارچ نکالا کینڈل مارچ نکالا عشر الدانجلی دی لیکن وہاں سے کچھ خبریں آئیں کہ کچھ لوگ وہاں پر بول رہے تھے ٹھیک ہے جو بھی ہوا ٹھیک ہوا تو یہ ایسی استطیق ہے کہ آپ کے آس پاس اگر اگر آس پاس شانتی پھیلی ہو اور اس کے بعد ایک بڑی چیز ہو جائے تو پھر شانتی جو ہوتی ہے تو بولیں آپ کو لگتا ہے کہ ٹھیک ہے تو اس پر یہ نہیں کہا جا سکتا کہ سعودی عرب اس معاملے میں ایران کا ساتھ نہیں دینے والا یا اسرائیل کے ساتھ کھڑا ہے وہ ایسی پرستی ہے کہ ہم دیکھیں گے پرستیتیاں دیکھیں گے کون کتنا بھاری ہے اور ہت کس کے ساتھ ہر دیش کے ہت ہوتے ہیں اپنے دیش کے ہتوں کو دھیان میں رکھتے ہوئے آگے قدم اٹھائے جاتے ہیں ٹھیک ہے مشر سیریا کا بھی ذکر نہیں ہوتا ہے سیریا کا اگر ذکر کریں سیریا کی کیا بھومی کا ہوگی دیکھیں سیریا کی بھی کنڈیشن آپ جانتے ہیں دوسرا ایک ترکی کا بھی تھوڑا سا ضرور ذکر کرنا چاہتا ہے ترکی عموماً چاہتا تھا کہ مسلم ورلڈ کا نیتہ بنے اس کی جو خواہش یہ چاہتا تھا ابھی کیا بھومی کا ترکی اپنا سکتا ہے ترکی کی اگر بات کرنے جائے تو ترکی جو ہے وہ سب سے بڑی تو پسو پیش ہو گئی ہے ترکی کے لیے کیونکہ مسلم باہول دیش ہے اور وہاں پر حالانکہ ابھی جب یہ حملہ کیا گیا تھا ویسٹ بینک میں جب اسرائیل نے خوب حملے کرنے شروع کیے تو وہاں سے پرتکریہ آتی ہے راج رپتی کی طرف سے پرتکریہ آتی ہے اور کہا جاتا ہے کہ آپ دوسرا غازہ بنانے کی کوشش مت کریے ویسٹ بینک کو اس کے انجام اسرائیل کو بھگتنے ہوں گے یہ وہی ترکی ہے جو کی ناٹو کا صدد سے ہے اور ناٹو میں امریکہ بھی ہے بلکل ٹھیک بات ہے ناٹو میں امریکہ بھی ہے اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ ایران کی اگر بات کی جائے تو ایران کو سپورٹ کون کر رہا ہے ابھی جب لبنان میں حملے ہوئے اور اتنا سب نقصان ہوا قریب لاکھوں کے سنکھیا میں لوگ بستحفت ہو گئے سیریہ چلے گئے لوگ کو پیدل پیدل سیریہ چلے گئے تو بہت نقصان ہوا ہے اور اس نقصان کی بھرپائی کرنے کے لیے مدد کس نے بھیجی ہے رشیہ نے وہاں پر مدد بھیجی لبنان میں تو کس کے کہنے پر بھیجی ہے ایران کے کہنے پر بھیجی ہے ایران نے مدد مانگی ہے ایک طرف وہ یو دھلک چل رہا ہے رشیہ کا اور یوکرین کا یو دھلک چل رہا ہے ایران سے بھی تیل خریدتا ہے بھارت تو رشیہ سے بھی لیتا ہے ایران سے بھی لیتا ہے رشیہ سے بھی لیتا ہے لیکن رشیہ سے بڑی ماترہ میں لیتا ہے اب ایران کے زہیر طور پر چائنہ سے سمبند اچھے ہیں بلکل ایران کے اوپر کڑے پرتیبند لگائے جائیں اس بات کی مانگ بھی کی جا رہی ہے ابھی یو این میں اسرائیل کی طرف سے کہا گیا کہ ایران کے اوپر کڑے پرتیبند لگائے جائیں اور یہ بھی کہا گیا کہ ہم تو بدلہ لے کر رہیں گے ہم نے جس طریقے سے کاروائی ہوئی ہے اس کا جواب ہم جواب دیں گے ایسا نہیں اس کے پہلے بھی حملہ کیا گیا تھا ایران کی طرف سے پہلے بھی حملہ کیا گیا تھا لیکن اسرائیل بار بار یہی دعویٰ کرتا ہے کہ ہمارے جو آئرن ڈوم ہیں اور سسٹم ہیں وہ ساری مسائلوں کو نشٹ کرتے تھے اندوست کرتے تھے ہمارا کوئی نقصان نہیں ہوتا ہے لیکن ہم نے وہ ویڈیو دیکھے ہیں جو ویڈیو ایک کے بعد ایک جب مسائلیں ڈوم آئرن اور ڈوم جو آپ کی مسائلوں کو بریک کرتے ہیں جب آپ ایک ساتھ سو مسائلیں دیڑ سو مسائلیں دو سو مسائلیں جب داگی جاتی ہیں تو وہ ایک ساتھ کیسے کام کریں گے وہ میکنیزم کتنا کام کریں گے لیکن ایک ریپورٹ یہ بھی بتا رہے کہ اسرائیل کے اوپر جو حملہ ہوا ایران نے جو حملہ کیا it was just like a testing testing کی ہے یہ کہ ہماری مسائلیں اور ابھی تو کام کر رہی ہیں نہیں کر رہی ہیں جو ہم نے target ابھی تو properly target نہیں کیا گیا آبادی کو target نہیں کیا گیا باہر علاقوں کو target کیا گیا یہ باتیں بھی سامنے آئی ہیں کہ جو ایسے اکشتر جہاں پر گھنی آبادی نہیں تھی وہاں پر حملے کیے گئے just like testing it's like testing اور سب سے بڑی بات یہ کہ جب یہ جو ابھی ایک ویڈیو سامنے اور اس ویڈیو میں بتایا گیا کہ یہ جو مسائلیں جب چھوڑے اور یہ کس کی طرف سے ایران کی طرف سے جاری کیا گیا اور اس میں بتایا گیا کہ یہ جو مسائلیں چھوڑی گئیں اس کے پہلے جب چھوڑی جاری تھی اس کی تیاری چل رہی تھی اس کے اوپر واقعیدہ نام لکھا گیا عربی میں نام کیا لکھا گیا ہنیہ اسماعیل ہنیہ جی حماس چی اس کے بعد حسن نصر اللہ کا نام لکھا گیا ان کی فوٹو لگائی گئی اس مسائل کے اوپر اور اس کے بعد وہ داگی گئی کیونکہ ایران کے لیے وہ لوگ شہید ہوئے ہیں انہوں نے اپنی شہادت دیئے ہیں یعنی کہ ان کے مادیم سے ایران کی پروکسی وار انکلوڈ کر لیں اور اس کے علاوہ ہوتھی 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 ودروہی جو ہیں ان کو بھی انکلوڈ کر لیں تو یہ اب یہ کہا جا رہا ہے کہ مسلم بردر ہوت کے نام پر ہم کو ایک ہونا ہوگا پہلے یہ بات چھپی ہوئی تھی پردے کے پیچھے تھی اب یہ پردے کے سامنے آ گئی ہے اور خامنے ہی کہہ رہے ہیں کہ ہم کو ایک ہونا ہوگا تو دوبارہ کیا لگتا ہے کہ جو خامنے ہی کا جو رویہ ہے یا جو لگا تھا ریٹیٹیوڈ ہے انہوں نے اس سے پہلے بھی کہا تھا کہ بھئی بھوگت نہ ہوگا جو اسرائیل نے کیا ہے وہ بھوگت نہ ہوگا امریکہ نے بھی چیتاونی دے دی تھی کہ ایران اسرائیل پر حملہ کر سکتا ہے اور چیتاونی دیتے دیر نہیں ہوئی اور حملہ ہو گیا ملہ ابھی اسرائیل کے لیے اس طرح کے اٹیک کے لیے تیار رہنا چاہیے کیا بہت اہم تھا حجب اللہ کے چیت کو آج سپرد خاک کیا گیا تو یہ ہو سکتا ہے کہ کچھ خبریں ایسی آ جائیں وقت کے ساتھ یا یہ ہو سکتا ہے کہ جس طریقے سے اسرائیل کی طرف سے کھلے آم کہہ دیا گیا کہ ہم تو جگہ اپنی چنیں گے ٹھیک ہے وقت اپنا چنیں گے تو یہ تو کھلے آم کہہ دیا گیا لیکن ایران کیا پتہ وہ بھی تیہ کر کے بیٹھا ہے کہ کب ہم کو کرنا ہے ہم لے کس طریقے سے نقصان کرنا ہے اسرائیل تو اپنے آپریشن کنٹینیو رکھے ہوئے لیبنان میں اب زمینی سطر پر آپریشن آگے بڑھا رہا ہے لیکن ایک اور کنٹری جس کو شاید سلپ ہو گئے اس کو میں ضرور سمجھنا چاہوں گا کہ کیا جیو پولیٹیکل میں اس کی بھومی کا ہے UAE سنکت عرب امیرات UAE دیکھیں UAE بالکل ایک اگر ہم وہاں کا نقشہ دیکھیں پورے میڈل ایسٹ کا تو سب سے کارنر میں ہے UAE بزنس بزنس بیاب سائی کنٹری آئیے ہمارے دیش میں آئیے گھوم کر جائیے خوش ہو کر جائیے ٹھیک ہے تو ایک تو شیخ وہاں پر ہیں تو یہ ساری چیزیں چل رہی تھے UAE اس میں پڑھنا نہیں چاہتا ہے ترکی کے آپ بات کر رہے تھے ترکی کے ایک چیز آپ کو اور بتاؤں کہ پہلے ترکی کے سممند بہت اچھے ہوا کرتے تھے اسرائیل سے اچھے تعلقات ہوا کرتے تھے لیکن ایک تو آپ نے بتا آپ نہیں کہا کہ وہ مکھیا بننا چاہتا ہے ترکی اب مکھیا بننا چاہتا ہے دوسری بات یہ ہے کہ ابھی بیتے دنوں ترکی میں یہ بات سامنے آئی کہ اسرائیل کی خوفیہ ایجنسی جو مساد ہے اس کے جاسوسوں کو پکڑنے کا دعویٰ کیا گیا تھا ترکی کے طرف سے تو جب یہ بات سامنے آئی تو اس کے بعد دونوں دیشوں کے رشتوں میں تیس کی سنکھیاں بتائی گئے کہ ہم نے جاسوس پکڑے ہیں تو وہ تلخی آنی سوابہ ایک سی بات تھی آخری سوال میں پنیت آپ سے ان ساری کنڈیشنز کو دیکھتے جس کا جو اس وقت کنڈیشن بن رہے ہیں دعوے ہو رہے ہیں کہ بھائی تیار رہے ہیں آپ اپنے اوپر اٹیک کے لیے کیا وشف ید کی طرف بڑھ رہے ہیں دیکھیں ابھی تو کچھ کہا نہیں جا سکتا کیونکہ ابھی تو ایک اٹیک ہوا ہے ابھی وار نہیں چل رہا ہے سب سے بڑی بات دیکھئے کہ وار نہیں چل رہا اور ایسا نہیں کہ اس کے پہلے حملہ نہیں ہوا اس کے پہلے بھی اپریل میں حملہ کیا تھا ایران نے اسرائیل کے اوپر حملہ کیا تھا کچھ ہو نہیں پایا اسرائیل کی طرف سے کہا گیا کہ ہم نے پورے حملے کو نہ کام کر دیا نہیں اب ڈائریکٹ دیکھیں ڈائریکٹ ایران بھی انوالو ہے ایون امریکہ بھی ڈائریکٹ انوالو ہونے کی کوشش اگر کہیں تو ایک صورت بنتی ہوئی نظر آئی تھی امریکہ کی اگر ایسی کنٹریز انوالو ہوتی ہیں تو کیا وہ سچویشن بنے گی وہ اگر سب سے بڑی بات یہ ہے کہ ازرائیل اگر اس کے اوپر ترنت جواب دیتا ہے اور جیسا کہ یہ خامنے ہی کہہ رہے ہیں کہ ہم پھر سے ایک اور حملہ کریں گے تو اگر حملہ حملوں کی سنکھیا تیز ہوتی ہے تو یہ وار میں تبدیل ہو جائے گا ابھی تو حملہ ہے اس کے بعد یہ وار سیچویشن میں اور وار سیچویشن اگر ہوتی ہے اور اس میں امریکہ کود جاتا ہے تو پھر ایراک کی طرف سے کیا کہا گیا تھا آپ یہ سمجھیں ایراک کی طرف سے کہا گیا تھا کہ آپ ہمارے ایر سپیس کا یوز کریں گے تو ہم پھر اس میں آپ کو ٹارگیٹ کریں گے تو امریکہ کو جب ٹارگیٹ اس میں کیا جانے لگ جائے گا تو ظاہر سے بات ہے کہ اور بھی دیش اس میں کود پڑیں گے اور پھر ایران کے سمرتن میں جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا کہ لیبنان میں مدد پہنچائی جا رہی ہے رشیہ کی طرف سے ٹھیک ہے وہ ابھی مانوی یہ مدد ہے دباؤں کی مدد ہے وہاں پر ریڈیو ٹاورز لگانے کی مدد ہے اور دوسری طرح کی ہتھیاروں کی اور دوسری مدد بھی چونکی بہت بڑا ہتھیار سب سے بڑی بات یہ ہے کہ دیکھئے ہجبولہ کے کمانڈر کو ڈھیر کر دیا گیا لیکن ابھی بھی ہجبولہ کی طرف سے لگاتار اسرائیل کے اوپر حملے کیے جا رہے ہیں یعنی کی کمانڈر کو اگر مار گرائے گیا اس کے باوجود بھی اگر حملے کیے جا رہے ہیں اور اتنی مسائلیں چھوڑی جا رہے ہیں تو کچھ تو بات ہے کچھ تو انہوں نے بھی تیاری کر کے رکھی ہوئی ہے ایک بات تو یہ ہے انہوں نے تیاری کر کے رکھی ہوئی ہے اور ویسٹ بینک میں حملے ہوئے ویسٹ بینک میں حملے ہوئے اسرائیل کی طرف سے ویسٹ بینک میں حملہ کیا گیا وہاں پر قریب تیس لوگوں کی موت کے خبر آ رہی ہے اگر میں غلط نہیں ہوں تو اس کے علاوہ غازہ میں حملے کی ایک اور ایک ہزار لوگوں کی غازہ میں بھی جان گئی اور اب تک اکتالیس ہزار لوگ مارے گئے بہت بڑی بات آپ نے اور بہت ڈیٹیلنگ میں پنیت آپ نے بتایا سمجھا ہے کہ آخر اس وقت میڈل ایسٹ میں ہو کیا رہا ہے کون کنٹری کس اور جائے گی کیسے ایران کے جو سربوچے نیتا خامنے ہی ہیں جو اپیل کر رہے ہیں کہ سارے مسلم کنٹریز ایک ساتھ آئیں لیکن واقعی یہ سنبھاؤ نظر نہیں آتا ہے ساری کنٹریز جیسے یو اے ای ہے اور اس کے علاوہ سعودی عرب ہے کچھ اور کنٹری جارڈن ہے لیکن ایک چیز ہے دیکھئے کونٹ نیتی بھی چل رہی ہے اس کے پیچھے میں بلگل شورٹ میں سمپ کر رہا ہوں کونٹ نیتی بھی چل رہی ہے اور ویدیش منتری لبنان گئے ہوئے ایران کے ویدیش منتری لبنان گئے ہوئے ٹھیک ہے اور وہ آدھیکارک یاترہ ہے اس کے علاوہ بھی اندر یا اندر باقی جب یہ بیان آتا ہے خامنے کا تو اس سے آپ سمجھئے کہ بیان کے پہلے تیاریاں کچھ اندر یا اندر کی گئی ہے کہ یہ سیچوشن بن سکتی ہے تو اس کے لیے باتچیت چل رہی ہے باتچیت چل رہی ہے ہو سکتا ہے پاکستان اور افغانستان تک یہ بات چلی گئی سارے مسلم دیشوں کی بات ہے اور عرب کے مسلمان اسپیشلی لیکن آپ نے پاکستان کا ذکر کر دیا سعودی عرب سے ہمیشہ اگر ہم کہیں تو کٹورا لیے کھڑا ہوتا ہے پاکستان سعودی عرب میں پڑھ رہا تھا کہ وہاں پر پاکستان میں پلینز میں فیول ڈلوانے تک کے پیسے نہیں بچیں تو کیا وہ سعودی عرب جس سے ادھار لے رہا ہے ادھار سے اپنا اکنومی چلا رہا ہے وہ سعودی عرب کی لائن سے ہٹ پائے گا جا پائے گا بہت کم شبدوں میں وہ جا پائے گا نہیں جا پائے گا دیکھیں ابھی تو کہہ نہیں سکتے اس کی خود کی سیچویشن بہت خراب ہے ہاں پہلے گھر سمجھ لیے سب سے بڑی بات یہ ہے کہ ابھی تو دیشوں کے سامنے پہلے گھر سمجھ لیے دوسرا کیا ہے کہ آپ کہہ رہے ہیں سعودی سے مدد لیتا ہے تو چائنا سے بھی لیتا ہے بھول رہے ہیں آپ چائنا سے بھی مدد لیتا ہے اور اگر اس میں اگر یہ یہ دیش انوال ہوتے ہیں تو باقی جو نہ چاہ کر بھی انوال ہونا پڑے گا بہت سارے ملکوں کو کیونکہ امریکہ آیا تو رشیہ پیچھے سے ہی صحیح ساتھ تو رہے گا کیونکہ اس کا ٹارگیٹ امریکہ اور چائنا کا بھی میں نے آپ کو بتایا کہ فیول خرید تھے اس سے نقصان کیا ہو رہا ہے اس سے ہو رہا ہے کہ فیول کے دام جو ہے کروڈ آئل جو ہے اس کے دام بڑھتے جا رہے ہیں حالانکہ ابھی بھی اس لیول پر نہیں پہنچے سب سے اچتم لیول ہے اس کو کروس نہیں کیا لیکن دام بڑھتے جا رہے ہیں میڈل اسٹ تیل کا کچھے تیل کا بہت بڑا سب سے اور پوری دنیا پر اس کا ایمپیکٹ ہمارے اوپر بھی پڑے گا انڈیا کے اوپر بھی پڑے گا حالانکہ انڈیا کے اوپر اتنا نہیں پڑے گا ابھی وکلپ ہے ہمارے پاس رشیہ سے ہم لے رہے ہیں اس لیے لیکن آگے پیچھے سمیں کا کچھ نہیں کہا جا سکتا کیا پرستی بہت زبردست طریقے سے پونیت آپ نے سمجھایا آخر میں ڈیلیس میں ہوگا کیا یا پھر کیا ہو سکتا ہے کیا جیو پولٹیکل کنڈیشنز ہو سکتے ہیں کونسی کنٹری کس طرف جاتی ہوئی نظر آتی ہے یا جا سکتی ہے ہمارا پروسی اس کا کیا سٹینڈ ہوگا پہلے وہ خود کو سمجھ لے یا پھر مسلم کنٹریز کے ساتھ کھڑا ہو اسرائیل کے خلاف آج کے لیے اتنا ہی نمسکار نمسکار